آپ دیکھ رہے ہیں آٹھا چیزن جنہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف راجیہ سبہ الیکشن میں مت کیا تھا اور اس کے بعد ہاؤس میں ویپ کے خلاف جانے کی وجہ سے سپیکر صاحب نے ان کو جو ہے ان کی صدسیتہ رد کر دی تھی آج ان کا کیس سپریم کورٹ میں لگا تھا اور آج کا جو فیصلہ ہے مانینی سپریم کورٹ کا ایک اتھیاسک فیصلہ ہے ہم اس کا سواگت بھی کرتے ہیں اور اس فیصلے کو لے کے ہمیں خوشی بھی ہے اس کے دو کارن ہیں آج اس فیصلے سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ لوگ تنتر کو مضبوط کرنے کے لیے اس فیصلے کا بہت بڑا اہم رول رہے ہیں ایسے لوگ جو اپنی پارٹی کو اپنے مدداتاؤں کو دھوکہ دیتے ہیں اور چونے جانے کے بعد اپنے نیجی سوارتھوں کے لیے یا راجنیتک مہتو کانکشا کے لیے جو پارٹی کے خلاف جاتے ہیں مشیوز کرتے ہیں ان کے خلاف جو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے کہ انٹیٹی فیکشن لاؤ جو دیش کے اندر لاغو گا تھا اس فیصلے کو آج کے اس فیصلے سے مضبوطی ملتی ہے اور ساتھ میں لوگ تنتر کو مضبوط کرتا ہے کہ چونے ہوئے لوگوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں نے جن مدداتاؤں نے ہمارے پر وشواس کیا یا جس پارٹی نے ہم کو چناؤ لڑنے کا موقع دیا ان کا وشواس خراب نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ دیش کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ ہے ایک پورا کلئر میسیز ہے اور لوگ تنتر کو مضبوط کرنے والا فیصلہ ہے دیکھئے آج کے فیصلے میں مانینیا سپریم کورٹ نے ایک بات بڑی صاف طاعت پر کہا کہ جو فیصلہ جو ہے سپیکر صاحب نے دیا تھا اس کو ہم سٹے نہیں کر رہے ہیں ان کا جو ڈسکوالیفکیشن تھا وہ رہے گا تو وہ پچھلے سپیکر صاحب کے فیصلے کے بعد وہ ایم ایلے نہیں ہیں اور اب ان کا یہ صدسیتہ ختم ہو گئے اس بات کو سپریم کورٹ نے بھی مانا ہے لیکن سوال یہ ہوا کہ ان کے بکیل نے اس بات کو رکھا کہ ان کے ایلیکشن کو لے کے کیا ہوگا اس بات پر مانینیا سپریم کورٹ نے ایک بات کو کہا ہے کہ ہم اس کا فیصلہ چھ مائی کو کریں گے اس کو لے کے یہ ڈیٹ لگی ہے کہ ان کے چناؤں کو لے کے آگے کیا ہونے والا ہے یہ چناؤں کب ہوگا اور اس کی کیا ڈیٹ رہے گی ویسے تو ایلیکشن کمیشن آف انڈیا نے آلڑی ان چھے سیٹوں کو جو ہے بائیلیکشن کے لیے گوشت کر دیا ہے لیکن اب جب تک نوٹیس جاتا ہے سپریم کورٹ کا تو وہ چیزیں بھی بدل سکتی ہے تو یہ مانینیا سپریم کورٹ نے تیہ کرنا ہے چھے مائی کو کہ ان کا چناؤں جو ہے کب ہوگا ان سیٹوں پر جو یہ خالی سے چھے سیٹے ہمانچل کی اسیمبلی میں ہیں ان کا چناؤں کب ہوگا اور اس کا کیا سوروپ رہے گا یہ چھے تاریک کو سپریم کورٹ میں تیہ ہوگا جہرام جی پرو مکہ منتری رہے وہ خود مکہ منتری رہے پانچ سال تک ان کو یہ سمجھنا چاہئے کہ پارٹی کا گوشت کرنا اس کو ہماری سرکار بننے کے بعد ان گوشتوں کو آگے بڑھا رہے ہیں اب جو یہ نوٹیفکیشن ہوئی ہے یہ سرکاری ہے اس کو سرکار نے مانا ہے کہ ہم اس سکیم کو آگے بڑھا رہے ہیں اور لاکھوں محلاؤں کو اس کا بینیفٹ ملنے والا ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے وہ کس طرح سے اس کی علوچنا کرتے ہیں کیا وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ محلاؤں کو یہ سممان ملنا چاہیے اس کا بھی روض کرتے ہیں اگر یہ نہیں ہے تو کیا ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ جو سرکار نے اپنی گوشتہ کر دیئے وہ نشت طور پر عمل ہوگی اس کے لئے سرکار تیار ہے اور سب سے بڑی بات ہے ان کی جو پرسٹیشن ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہمارچل پردیش میں پہلی بار اس طرح کی گھٹنا ہوئی کتنے بڑے پیمانے پر لوگوں نے ایک پارٹی سے دوسرے پارٹی کی طرف ووٹ کیا اور ان کو انٹی ٹی فیکشن لو میں آنا پڑا اس کے پیچھے بھاشپا کا جو موڈل تھا سرکار کو کمزور کرنے کا اور گرانے کا وہ بھی پوری طرح سے فیل ہوا اور آج اس پر جو ہے سپریم کورٹ کے سپیشنے نے مہر لگائی ہے کہ یہ آگے اور زیادہ اس طرح سے آپ چنی ہوئی سرکاروں کو لوگتنتر میں جنتہ دوارہ چنیں گے سرکاروں کو پانچ سال تک جو ہے دھنبل کے دھنبل کے بل پہ یا اجنسیز کے بل پہ ایسی سرکاروں کو نہیں گرہ پائیں گے تو یہ آج کا جو فیصلہ ہے اس طرح سے بھی اتیاسک ہے کہ اس سے دونوں باتیں ہیں ایک تو اس طرح کی منشاہ رکھنے والے لوگ جن کے اپنی مہتو کانکشاں ہیں جن کے اپنے سیلف انٹریسٹ ہے جو راجیتک شیطر میں آ کے ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں بڑی بات کیا ہوا بڑی بات یہ تھی کہ نیتکتہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو چنا جن مدداتوں نے آپ پہ وشواس کیا یہ آپ کی زیمواری ہے کہ ان کی اکانکشاؤں پہ کھرا اترنا اور آپ آگے چن کے جانے کے بعد اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ سپریم کورٹ کے آج کے اس فیصلے سے ایک بہت بڑا محسس ہے دیکھئے مانینے مکھے منتری جی پارٹی ادیکش اور سبھی لوگ مل کے دلی گئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کل ٹکٹوں کو لے کے بیٹھک ہونے والی بہت جلدی کانگرس پارٹی اپنے لوگ سبھا کے جو پرتیاشی ہیں ان کو گوشنا کرنے والی